اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں یہ سب کمال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بارش تھوڑی دیر کے لیے ہوئی ممکن ہے کہ پھر بارش ہوگی مگر اس سے گھورانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا ہے یہ سوچنا ہے کہ حضور کی آمد کے موقع سے حضور کے نام کی معفیل سجی ہے حضور کی معفیل میں بیٹھ کر حضور کا ذکر سن رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت جو ہے اے بابو اے لڑکا ایک دم اٹھک بیٹھک کا ماحول نہ بنائیں بہت اچھا ماحول ہے بہت اچھا مجمع ہے بہت اچھے لوگ ہیں میرے سامنے رسول عزیب خار صلی اللہ علیہ وسلم کے معفیل میں جب بیٹھے ہیں تو بالکل اس خیال سے بیٹھیں کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں حضور سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے زور سے بہنے سبحان اللہ حضور سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نبی یکونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دھرکنوں کی دھرکن سے بھی واقف ہے ہماری دھرکنیں کنی بار دھرکتی ہیں یہ بھی حضور جانتے ہیں نبی یکونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو پہچانتے ہیں مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیوانوں کو پہچانتے ہیں زمین کے جس کونے سے بھی سان کم ہوگیا غلط نئے سمج اٹھا دی میں رکھ جاتا ہوں ایک سکت کوئی ایک صاحب اٹھیں مدد کر دیں یہ تو ٹھیک ہے ہلو اب آواز جاری ہے پرفیکٹ ہے کوئی دکھت ایک برزور سے پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کا فضا ملہرہ کر کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ اچھا سن رہے ہیں آپ آپ کا جو وقار ہے آپ کی جو حیثیت ہے حضور کے بزبور بیٹھنے کی ایک دم ایسی حرکتیں بلکل نہ کریں کہ آپ کے تعلق سے یہ محسوس ہو کہ آپ کا عقیدہ مردہ ہو چکا ہے یہ احساس دلائیں کہ آپ کا عقیدہ جوان ہے آپ کا عقیدہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ رسول دیبخار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے کل دیکھتے تھے آج بھی دیکھ رہے ہیں اور صبح قیامت تک حضور ویسے ہی دیکھیں گے رسول دیبخار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی چیز پوچھیدہ نہیں ہے نبی یکانین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہد پہاڑی کے اوپر اپنا پاؤں رکھا تھا تو رسول دیبخار صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے وہ پہاڑ وجد میں آیا تھا وہ پہاڑ جھومنے لگا تھا راوی کا بیان ہے کہ پہاڑ ہل رہا تھا مگر ایک عاشق کی گفتگو یہ کہتی ہے ایک عاشق کی زبان یہ کہتی ہے کہ وہ پہاڑ وجد میں جھومنے لگا تھا حضور فرماتے ہیں حادا جبلن احد یہ احد کا پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں ایک پہاڑ بولتا نہیں ہے مگر نبی یکانین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کی محبت کو محسوس کیا آپ دنیا کے جس کونے سے بھی حضور کو یاد کریں گے یہ یقین جانے کہ مدینے والے سرکار آپ کو دیکھ رہے ہیں مدینے والے مصطفیٰ آپ کو ملاہدہ کر رہے ہیں اس لئے کبھی بھی آپ اپنے آپ کو غفلت میں نہ ڈالیں نبی یکانین صلی اللہ علیہ وسلم کے محفیل میں بیٹھ کر آپ رسول زیبقار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملاہدہ کر رہے ہیں خیال رہے ہیں کہ خاص طور پر جو کمیٹی کے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں لاتی ہے جن کے سینے میں بیچ ہیں جو بلہ لگا کر گھومتے ہیں ان کے لئے بھی جلسہ سننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا باقی لوگوں کے لئے جلسے سننا ضروری ہے اکثر و بیشتر ہم بہت جگہوں پہ جب دیکھتے ہیں تو بہت سارے جلسے بہت سارے جلسے رضاکار کی وجہ سے ہی خراب ہو جاتے ہیں میں کبھی کبھی بولتا ہوں کہ جس جلسے میں کوئی پیر آ جاتا ہے وہ جلسہ خراب ہو جاتا ہے کس بنیاد پر کہ رات کے دس بجے ہی اگر کوئی پیر مائک مانگ لیتا ہے تو وہ اپنے مریدین اپنے ہواری اور جواری کے ساتھ آتے ہیں رات کے دس بجے ہی تقریر کر کے وہ چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ سارے مریدین اٹھ کر چلے جاتے ہیں جلسہ ڈائمیج ہوتا 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 ہے یہ پہلی بجا ہے جلسہ ڈائمیج ہونے کی دوسری وجہ جلسہ ڈائمیج ہونے کی کہ جہاں جلسہ ہوتا ہے وہاں کے آس پاس اگر دکانیں لگ جائیں تو سمجھو جلسہ ڈائمیج ہوگا یعنی وہ چوڑی بیچنے والے پان بیچنے والے گھٹکہ بیچنے والے انڈا بیچنے والے چائے بیچنے والے انہیں بھی حضور کی امہ فیلم بیٹھ کر حضور کا ذکر سننا چاہیے حضور کی شریعت کا قانون سمجھنا چاہیے رسول دیبقار صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو سن کر کے حضور کے کیریکٹر کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے کوششیں کرنی چاہیے ان کے لیے بھی اتنی ضروری ہے تیسری وجہ جو رضاکار ہیں ان رضاکار کو بھی بیٹھ کر حضور کی محفیل میں حضور کا کیریکٹر سننا چاہیے چونکہ مسلمانوں کو یہ احساس ہے کہ دنیا میں مصطفیٰ سے بڑی شخصیت کوئی نہیں ہے حضور سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے اور رسول دیبقار صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کرکٹر کسی کا نہیں ہے اور پروفیٹ بکیم ہائیشت ان اپیرنس امام آل پروفیٹ آف دا وال نو پروفیٹی سکی ارے بھائی what are you doing بیٹھ جائیں گے ان کو جہاں جگہ ہوگی پلی گفتگو کا ریدم توڑ دیتے ہیں ہر پانچ منٹ کے بعد پلی ایک آدمی دسٹپ کر دے گا تو پھر گفتگو کیسے ہوگی میں گفتگو میں مزاق یا کٹھا نہیں کرتا ہوں میری عادت نہیں لفاظی کرنے کی میں سٹیک طریقے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں مجھے خیال ہے کہ یہ حضور کی معفیل ہے میں کومیڈی کرنے کے لئے نہیں بیٹھا ہوں جیسے بہت سارے خطبہ آ کر کہ معفیلہ رسول میں ہساتے ہیں کھلاتے ہیں رات میں بارہ ایک بجے لوگوں کو قہے لگواتے ہیں میں ویسا خطیب نہیں ہوں مجھے یہ احساس ہے کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں زور سے پورا مجمع ہاتھوں کو فضا ملہرہ کر کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ حضور کی معفیل ہے دنیا کے تمام لوگ مسلمانوں کو پرباد کرنے پر تلے ہیں مگر مدینے والے سرکار مدینے سے ملائدہ کر رہے ہیں جب تک اللہ نہیں چاہے گا مسلمان پرباد نہیں ہوگا جب تک اللہ نہیں چاہے گا مسلمانوں کو کوئی مٹا نہیں پائے گا اور مسلمان مٹ بھی گیا تو اسلام نہیں مٹنے والا ہے اسلام جیسے کل زندہ تھا آج بھی زندہ ہے صبح قیامت تک زندہ رہے گا چونکہ رسول زبقہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کی جو شریعت ہے اس شریعت کو لانے والے مصطفیٰ جاندر حمد صلی اللہ علیہ وسلم ابنی تعلیمات کی روشنی پھیلانے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے دعا فرمائی تھی ربنا و بعد فیہم رسولہ منہم یطلو علیہ آیاتی کا و یعلمہم الكتاب والحمت و زکین آباللہ آپ نے اپنے والا مصطفیٰ کیا ساتھا ہے کیا ساتھا ہے کیا ساتھا ہے کیا ساتھا ہے اے پروردگارہ ایک ایسا رسول بھیج دے جو تیری آیت کے علاوہ کرے جو تیری کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور جو لوگوں کو اندر سے اور باہر سے بدل دے یہ حضرت ابراہیم کی من و کامنا تھی یہ حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ و تسلیم کی دعا تھی آپ نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی رسول عزیب مقار صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لائے حضور نے اپنی تولیق کے ذریعے ایسا انقلاب لرپا کیا کہ دنیا میں حضور کی تولیق کے بھی مثال نہیں ملتی ہے حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ و تسلیم کو خدا نے ایک ہزار برس کی عمراتہ فرمائی نو ست سار سال سے دنیا میں رہے حضرت ابراہیم علیہ و تسلیم کو خدا نے نو ست پچاس برس کی عمراتہ فرمائی پوری زندگی تبلیق کرتے رہے حضرت ابراہیم علیہ و تسلیم خدا نے انہیں لوگ انہیں آدمیں ثانی کہتے ہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ و تسلیم کی تمام اولادیں جب ابراہم علیہ و تسلیم کی قوم کا طوفان آیا تھا وہ تمام اولادیں پرباد ہو چکے تھے ختم ہو چکے تھے مگر وہ لوگ جو کشتی پر سوار تھے اس کشتی پر جبنے لوگ بچے تھے حضرت ابراہیم علیہ و تسلیم کے وہی لوگ وہیں انہیں لوگوں سے یہ مسئلیں پھیلی ہیں اور آج پوری دنیا میں یہ جو اولادیں پائی جاتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ و تسلیم کی کشتی پر سوار ہو کر بچنے والے لوگ اسی بنیاد پر انہیں آدمی ثانی کہا جاتا ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ و تسلیم نو سو پچاس برس تک تبلیق کرتے رہے اور تبلیق کرنے کے بعد جب آپ کی گنتی ایمان لانے والوں کی گنتی شمال کی جاتی ہے تو سو کی بھی گنتی پھولی نہیں ہوتی ہے کسی کی پیغمبر کو چھے سو سات کسی کی کو سات سو سات کسی کی کو پانچ سو برس کے عمراتہ فرمائی مگر نہ تبلیق کے بعد نہیں اتنا ہنگرمہ نہیں ہوا ایمان لانے والوں کی وہ تعداد نہیں ملتی ہے جو تعداد مصطفیٰ جانرحمد کی تبلیق سے ملتی ہے میرے مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے صرف اس تس سات پرس کے عمراتہ فرمائی اس تس سات پرس کے عمر میں حضور نے کبھی اعلانیاں چالیس سال سال مصطفیٰ نے اعلانیاں تبلیق نہیں کی چالیس سال کے بعد قرآن پاک کی آیت ناظر ہوئی اقراب اسم الرحبی کے لگی خلا خلا ہوں کی یہ چیئے تک یومن بینگ فروم دبلہ کلاوٹ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خون کے لفتے سروں میں پیدا فرمایا یعنی چالیس سال کے بعد حضور نے تبلیق فرمائی اور تبلیق شروع کی میں کہتا ہوں اگر تس سات سال کے عمر سے چالیس سال نکال دیجئے تو مصطفیٰ کی عمر بچتی ہے صرف دیس سال دیس سال میں مصطفیٰ جانِ رحمت میں ایسا ہنگامہ پرپا کیا کہ آج پوری دنیا میں جس دین کا جس مذہب کا پرچم سب سے زیادہ پرند ہے وہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے وہ مذہب مصطب اسلام ہے وہ دین دین اسلام ہے وہ پرچم پرچم اسلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت مذہبِ اسلام مذہبِ اسلام عظمتِ قرآن عظمتِ قرآن زندہ بات سکا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں رسولِ ذیبقار صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کرنے والے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والے ہیں یہ احسان مانے مصطفیٰ جانِ رحمت کا آپ کو پتا ہے کہ جرماللی میں بیٹھ کر کے آپ حضور کو یاد کر رہے ہیں حضور کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیس کم کیجئے ٹریبل کھولی ایک بار دور سے کہیں یا رسول اللہ پورا مجمع پورا مجمع ہاتو کفیزام الہرہ کر کہیں یا حبیب اللہ اور ایک بار کہیں یا رسول اللہ نبی یکونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مبلغ کوئی نہیں ہے حضور سے بہترین گفتگو کرنے والا کوئی نہیں ہے نبی یکونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خطیب کوئی نہیں ہے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت متقلی کوئی نہیں ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام پیغمبروں میں سب سے اونچیں مقاب پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا میں اسے ایک مرتبہ مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور جس نے مجھے بغیر دیکھ کر کلمہ پڑھا میں اسے سات مرتبہ مبارک بادی پیش کرتا ہوں آپ سوچیں کہ آپ ہیں کور آپ کا اسٹیٹس کیا ہے آپ کے حیثیت کیا ہے آپ کا وقار کیا ہے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے مسلمان نہیں سمجھے گا یہ کسی راجبات کی اولادیں چیزیں نہیں ہیں یہ کوئی برہمن کی اولادیں نہیں سنیں گے مسلمانوں کو سننا چاہیے حضور تشریف لائے دنیا کے تمام لوگوں کے لئے پوری کائنات کے لئے حضور تشریف لائے اللہ فرماتا ہے حضور پوری کائنات کے لئے تشریف لائے پوری کائنات کے رسول ہیں سب کے سب حضور کی امت ہیں مگر امت میں وہ لوگ جن لوگوں نے حضور کے نام کا انکار کیا حضور کے کلمے کا انکار کیا اللہ فرماتا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَعَرَفُوا كَفَرُوا بِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اللہ فرماتا ہے کہ جب مصطفیٰ جانر حمل کی آمد نہیں ہوئی تھی جب حضور کی جلوہ گری نہیں ہوئی تھی جب نبی یہ کونین کی آنے سے پہلے حضور کی آمد سے پہلے یہ یہودی اور عیسائی مصطفیٰ کا نام لے کر دوسروں سے جنگ لڑتے تھے تو حضور کا نام وغضور کے نام تب اشتغاستہ پیش کرتے تھے حضور کے نام کے وسیلے سے خدا سے دعا کرتے تھے مولا اس محمد کی صدقے میں ہم لوگوں کو جیب اتا فرما جو ابھی آئے ہی آنے والے ہیں کون ہے میرے مصطفیٰ حضور آئے ہی ہیں مگر حضور کے آنے سے پہلے یہ لوگ اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے مولا محمد کے صدقے میں جیت اتا فرما دے محمد کے عام تشیر آوری کے صدقے میں جیت اتا فرما دے اللہ فرماتا ہے مگر جب حضور آگئے گئے کرنٹ کرنٹ ہے لگتا اچھا اچھا آر تین کی وجہ سے تو آپ تھوڑا سا ساون ایسا کر دیں تاکہ میں دور سے ہی بولوں تو میں بول لوں بہت اچھا بجرات بہت اچھا کر دیا اپنے مائک اللہ رب العزت سلامت آکھے ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ نبی یکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دوسرے مذہب کے لوگ دوسرے درم کے لوگ دوسرے عدیان کے لوگ اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے اور کہتے تھے مولا ہمیں محمد کے صدقے میں جیت اتا فرما مگر جب حضور تشریف لائے انہوں نے حضور کے کلمے کا انکار کیا حضور کی تبلیغ کا انکار کیا حضور کی شریعت کا انکار کیا یہ امت امت انکار کہلائی جن لوگوں نے حضور کے کلمے کا انکار کیا مگر جن لوگوں نے حضور کے کلمے کو ایک سیپس کیا جن لوگوں نے حضور کے کلمے کا اقرار کیا وہ امت امت اجابت میں شمار ہوئی آپ کا شمار امت اجابت میں ہوتا ہے آپ کا شمار امت اجابت میں ہے کہ القیامت کے میدان میں آپ اپنی حیثیت دیکھنا اپنا وقار دیکھنا دنیا میں تو آپ کو بلن بھی ملی ہے اللہ فرما کہت تم خیرہ امتی اخرجت لگنا سے تعملونا بالمعروف وطن ہونا عن الانکر you are the best امت grand muslim community you enjoy what is right and forget but is wrong تم بہترین امت نکالے گئے ہو تمہاری حیثیت الگ ہے تمہارا شان تمہاری شان سالگ ہے تمہارا اس کے سالگ ہے تمہارا وقار الگ ہے تمہاری برابری کو کوئی امت نہیں پہنچ سکتی ہے اسی طرح سے میرے پیغمبر میرے محبوب کی برابری پر دنیا کا کوئی پیغمبر نہیں ہو وہ نہیں پہنچ سکتا ہے حضور کا منصف سب سے اوچھا رسول عزیب وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دنیا گھٹانے کی کوشش لاکھ کر لے مگر حضور کی عظمت نہیں سکتی ہے ابھی آج سے کچھ دن پہلے تم نے دیکھا وہ ربور مہاناش کے کام وہ حرام گیری مہارار جس نے حضور کے شان میں بکواس کیا حضور کے خلاف بکواس کیا حضور کے شان میں گستاخیاں کی اس بے وقوف اور فضوچے کی حمایہ میں اس کی ظالم حکومت کر رہی ہے وہ ظالم حکومت اس کے سفورٹ میں ہے میں کہتا ہے تپوری سادھوں تپوری سادھوں کی وجہ سے نہیں پتا چلے گا کہ محمد کون ہے یہ تپوری کیا جانتا ہے کہ محمد کون ہے محمد کی شان کیا ہے محمد کا وقار کیا ہے محمد کی حیثیت کیا ہے محمد کی عظمت کیا ہے پاندیم نہیں بتائے گا پوچھنا ہے تو پوچھو کہ شیخ سادشی راضی سے آپ فرماتے ہیں بلغل اولا بھی کمالی ہی کشم دجا بھی جمالی ہی دنیا کے تمام خوبصورت چہرے ایک طرف اور آمنہ کے لال کا تلوہ ایک طرف نعرہ تکبیح نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت سن رہے ہیں آپ سن رہے ہیں کتنے لوگ سننے درہا ہاتھ جا کر کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ اتنے زور سے جھٹکے آ جا رہے ہیں مایکرو فون میں چونکہ بولتے بولتے آدمی ہم لوگ کو باند دینے کے بعد بھی ہم لوگ بغیر ہیلے نہیں بول پائیں چونکہ یہ ایک خیویٹ ہے اور بولنے کے بعد ان ہاتھوں کے ذریعے سے ایکسپریشن کو ظاہر کرنا یہ گفتگو کا ایک حصہ ہے کہ زبان سے بولیں آسمان بولیں تو آسمان کی طرف انگلی اٹھنی چاہیے زمین بولیں تو یہ انگلی کا اشارہ زمین کے طرف جانا چاہیے یہ دونوں ہاتھوں کا ایک چہرے کا ایکسپریشن اور دونوں ہاتھوں کی حرکتیں یہ گفتگو کا ایک حصہ ہے بولنا ہی پڑے گا ہلنا ہی پڑے گا مگر غلطی سے بھی اگر میں سر جا رہا ہوں تو مجھ کو دلقت پہنچ رہی ہوں مگر آپ کا احساس آپ بول رہے ہیں اور بولتے ہوئے سن رہے ہیں اس بات کی خوشی ہے ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ جب اچھے لوگ سامنے ہوتے ہیں بیٹھنے والے ہوتے ہیں پنڈی تھری چند بولتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاص کے ذروں کو ہمدوشیں سریعہ کر دیا خود نتیج اور راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا یعنی میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے دنیا میں انقلاب میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے دنیا کے تاریخ ہی اتنی گندی تھی کہ آدمی بول آدمی کو بولنے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے انسان کو بولنے میں ان تاریخوں کو بیان کرنے میں بھی جھجک محسوس ہوتی ہے مگر بیان تو کرنا پڑے گا نہ یہ تو پتا چلنا چاہیے کہ حضور کے آنے سے پہلے انقلاب کیسے برپا ہوا دنیا کے روت بدل گئی دنیا کا موسم بدل گیا یہ سماج جس دلدل میں دوبا ہوا تھا اس دلدل کی گندگی کو ساف کرنے والے میرے مصطفیٰ ہیں حضور نے فرمایا تھا میں عرب کو اتنا پاک کر دوں گا عرب کو اتنا پاک کر دوں گا کہ ایک عورت ساتھ مل کی دوری سے اکیلی آئے گی اور خانہ کعبہ کا تباہ کر کے اکیلی چلی جائے گی کوئی مرد اسے کنکیوں سے بھی دیکھنا گوارہ نہیں کرنے گا یہ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا حضور کی آنے سے پہلے حضور کی آمد سے پہلے ایک عورت کو تس پندرہ مرد مل کر کے زناس کرتا تھا اس سے مو کالا کرتے تھے اور وہ عورت جب پرگمنٹ ہو جاتی تھی پرگمنٹ ہو جانے کے بعد حاملہ ہو جانے کے بعد امید سے ہو جانے کے بعد وہ لڑکی اور وہ عورت جس مرد کے طرح اشارہ کر دیتی تھی وہی مرد اس بچے کا باپ کالاتا تھا اتنا گندہ دستور تھا عرب تھا اتنی گندی تحضیب تھی عرب کی مگر حضور تشریف لائے تو نبی یہ کونے صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم بدل دیا رسول زیباقہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ رب العزت کا اعلان گن جا اللہ فرماتا ہے قل المؤمنین یقودو من ابسالی یحفظو جو پرو جو سیدھو در بریور مین در آئیز اور گار در پرائیویٹ پارٹ دیسی فیورر پر دی اللہ ایز آویر آف وڈگی ڈو خدا فرماتا ہے اے میرے محبوب ان کلمہ پڑھنے والے لوگوں سے کہہ دیں اپنی نگاہ کیچی رکھیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اس لیے کہ اللہ جانتا ہے یہ جو حرکتیں کرتے ہیں خدا سب کچھ جانتا ہے اللہ ایز آویر آف وڈگی ڈو صرف ایک تفقی کو نہیں مصطفیٰ نے دونوں تفقی کو خبردار کیا ایدھر مردوں سے کہا کہ اپنی نگاہ کیچی رکھیں اور عورتوں سے اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب ان عورتوں سے کہہ دیں جو ایمان لا چکی ہے جو ایمان والی خواتین ہیں ان شرمگاہ کیا اپنی نگاہ کیچی رکھیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں یہ اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں اپنے سنگار کو کسی غیر محرم مرد کے سامنے ظاہر کرنے کے ضرورت نہیں ہے تمہیں سنگار کرنا ہے کسی اور عورتوں کو اپنا حسن دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کسی اور مرد کے سامنے اپنے ظلفے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے مگر ان پر وقف عورتوں کو کون سمجھائے گا انہیں کون بتائے گا جتنا گناہ یہ ظلفے جتنا گناہ یہ جان دکھانے میں ہے اتنا گناہ یہ ظلفے دکھانے میں ہے یہ ظلفے دکھانے میں ہے یہ جب گھر میں رہیں گی انہیں احساس آئی ہوگا مگر جیسے ہی باہر جانے کی ضرورت پر بیر کا سجنا سبرنا شروع ہو جاتا ہے بازار جائے گی بندھن کر جائے گی میلا جائے گی سنگار کر کے جائے گی عرصہ میں جائے گی سنگار کر کے جائے گی پہلی بات تو عرصہ میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا عرصہ میں جانے والی عورتوں پر اللہ رب العزت بھی لانت پھیجتا ہے خدا کے فرشتے بھی لانت پھیجتے ہیں مگر وہ مرد کتنا بڑا پھلوہ ہے جو آپ کی بیوی کو عرصہ میں لے کر لے جاتا ہے وہ بیوی کو لے کر لے مزارہ سے دھوماتا ہے کبھی سارت کا مزار لے کر جائے گیا کبھی پذرچپری لے کر لے گیا کبھی دوسرے مزاروں پہ لے کر جائے گیا اے مخور تیری وجہ سے یہ جو ایرو بندی اور وہابی لوگ ہیں ہمیں بردنام کرتے ہیں کہ دیکھ حضور علیہ حضرت کیا کہتے ہیں حضور علیہ حضرت نے فتح وارجلیہ میں سات رفضوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی عورت گھر سے نکلتی ہے کسی مزار سے جانے کے لیے تو خدا اس کو لانت بھیجتا ہے اس کے فرشتے لانت بھیجتے ہیں مگر تمہارا مولی بنا نہیں کہتا ہے تمہاری وجہ سے یہ گندگی پھیلی ہے برنام ہم برنامی ہم اٹھاتے ہیں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں تمہارا شہر مزار سے جاتا ہے تو اسے جانے دو تم یہی بیٹھ کر کسی ولی بارگاہ میں اشتغطہ پیش کرو گے جو مراد ہے تمہارے شہر کی وہاں پوری ہوتی ہے تم یہاں مانگو گے خدا یہاں پوری کرے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جسن عید ملاد النبی جناب صحاب الدین صاحب ثقافی قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت رسول عزیبقار صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ شکر و احسان ہے کہ حضور کی محفظ میں بیٹھ کر رسول عزیبقار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملاحظہ کر رہے ہیں یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں سیکھنا چاہیے ہم اپنی بیوی کو نہیں سمجھائیں گے دوسرا کون سمجھائے گا ہر مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھائے دوسروں کی بیویوں میں کے بارے میں بار میں بات کرنا پہلے اپنی بیوی کے بارے میں سوچو کہ میری بیوی اگر گندگی پھیلاتی ہے میری بیوی اگر سماج میں سماج میں اگر اپنے سماج کا ماہو پراغندہ کرتی ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں حضور نے فرمایا تھا نبی یہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اشادہ گرامی ہے کہ سورج جوبنے سے پہلے پہلے اپنی عورتوں اور بچوں کو گھروں میں داخل کر دو یہ حضور نے فرمایا تھا مگر ہماری بیوی میلا کب جاتی ہے وہ مغرب کے بعد جاتی ہے عید کی شوپنگ کے لئے کب جاتی ہے مغرب کے بعد جاتی ہے وہ مغرب کے بعد جاتی ہے یعنی حضور نے فرمایا تھا کہ سورج جوبنے سے پہلے پہلے عورتوں کو گھروں میں داخل کر دو مگر ہم نے اپنے بیویوں کو بازار بھنا دیا ہم نے اپنے بیویوں کو بازار جانے کے لئے مغرب کے بعد کا انتخاب کیا دیکھنا عید کی شوپنگ کے لئے اے بابو اے ارے یار بولو سن رہے ہیں آپ نہیں سن رہے ہیں آواز پہنچ رہی ہے کہاں تک آواز پہنچ رہاں بٹھائیں ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ رسول دیوکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے حضور کی آمد کا جشن منا رہے ہیں آپ یہ احساس کریں کہ نبی یکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر پر جب بات ہو نبی یکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جب بات ہو اسلام تو اللہ رب العزت نے وہ عزت دی ہے کہ جس مذہب کے برابر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا کوئی مذہب نہیں پہنچ سکتا ہے اِنَّ دِينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللَّهِ فرماتا ہے اُرْوَا بِنْ مَسْعُود سَقْفِرِ آیَا تھا حضور کی بارگاہ میں ادھر توجہ دیں ادھر میں ہی توجہ دیں کونسنٹریٹ کیجئے گفتگو پر اور پوری توجہ کے ساتھ سنیے حضور کی حضور کی کیریکٹر کے باتیں حضور کی شریعت کے باتیں پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے جلسہ صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کے لئے نہیں ہوتا ہے جلسہ مذہب لینے کے لئے نہیں ہوتا ہے جلسہ رسول کا مقصد ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر کے جائیں آدمی رات پر تقریریں سنتا ہے اور تقریر سننے کے بعد اگر وہ سن کر کے اس کام سے سن کر اس کام سے اُڑا دے گا تو قیامت کے دنوں سے قیامت کے دنوں سے جواب دینا ہوگا ہوگا جو میرے ذکر سے بھاگتا ہے میری باتوں سے دور بھاگتا ہے اور وہ جب قیامت کے میدان میں آئے گا اسے اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا جب یہ لو اندھا بنا کر اٹھیں گے سب اللہ رب العزت سے کہیں گے پربردگار میں تو دیکھنے والا تھا رب علی محشتنی آمان وقت کل تو بسیرہ میں تو دیکھنے والا تھا مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا گیا سب اللہ فرمائے گا جب تم دنیا میں تھے تو تمہاری مردی میں جو آیا تم نے کیا آج میری مشیط جو چاہے گی تمہارے ساتھ کرے گی اس لئے اپنے آپ کو اتنے آزاز مت سمجھو جو اپنے آپ کو بہت زیادہ آزاز مجھنے کی ضرورت نہیں ہے خدا نے تمہیں آزادی دی ہے مگر اس آزادی کا ناجائز پائدہ مت اتھاؤ اللہ نے تمہیں چلنے کی طاقت دی ہے اللہ نے تمہیں بولنے کی طاقت دی ہے خدا نے تمہیں سننے کی طاقت دی ہے کبھی اس آدمی سے پوچھنا جن کو خدا نے آنکھ نہیں دی ہے ان آنکھوں کی بینائی کے جن کے آنکھوں میں نہیں ہے اس سے پوچھنا سننے آنکھوں کی قیمت کیا ہے ابھی گلاب بابو نے مصطفیٰ جانرحمد کی نام پڑھی یہ اڑکا جہاں کئی پورام ہوتا ہے پہنچ جاتا ہے حضور کی نام پڑھنے کے لیے کیا مطلب ہوا یہ احساس لاتا ہے کہ نام پڑھنے کا حق صرف آنکھ والوں کو ہے کوئی سوئی نہیں ہے جن کے پاپ آنکھ نہیں ہے وہ بھی اگر آئے تو حضور کی نام پڑھ سکتا ہے اسے بھی نام پڑھنے کا حق ہے چونکہ ہم نے دیکھا ہے حضرت عبداللہ بن مبدو نبی یک کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابی ہے جن کے لیے اللہ رب العزت نے دعا فرائی ہے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں خدا نے دیکھنے کی طاقت دی بولنے کی طاقت دی زبان کی طاقت دی مگر شریعت کے زنجیر لگائی ہے بولنا ہے تو ایسی بات بولنا ہے کہ تم سے کسی کسی تکلیف نہ ہو اپنے کانوں سے سننا ہے تو اچھی باتیں سندا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو اچھی چیزیں دیکھ رہی ہیں اللہ فرماتا ہے وَلَوَا دَرَعْنَا مِ جَهَنَّمَا كَثِغَمْ مِنَ الْجِنِ وَلِنِسِنِ اللہ فرماتا ہے میں نے بہت سارے جننات و نسان کو اس لیے سے پیدا کیا ہے کہ وہ دوزخ مجھائیں کس بنیاد پر خدا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے ان کے پاس دل ہیں مگر اس دل کا استعمال نہیں جانتے ہیں دل دیا تھا ہم نے تاکہ ان دل میں خدا کی محبت پسانی چاہیے دی مصطفیٰ کا پیان پسانا چاہیے تھا مگر ہم نے اس دل کو زندہ کیا ایک بے حیاء لڑکی سے ہم نے پیان کیا اور اس بے حیاء کے چکر میں اپنی جان دے دی جب لڑکی نے شادی سے انکار کر دیا یا گھر والے نے انکار کر دیا تو اپنی جان دے دی میں کہتا ہے بے حیاء لڑکی کے چکر میں اپنی جان دیتا ہے تو جانتا ہے یہ جان چاہیے خدا نے دیئے پوچھ حضور اعلیٰ حضب سے حضور اعلیٰ حضب فرماتے ہیں جان عشق مصطفیٰ روح روح کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نہ سے دوا اٹھائے کیوں یہ جان بے حیائی کے لیے نہیں مصطفیٰ کے نام پر قربان کرنے کے لیے نہیں نعرہِ تقبیح نعرہِ رسانت مسلکِ آلہ حضرت واہا زندہ بات سن رہے ہیں آپ سن رہے ہیں آپ کتنے لوگ سن رہے ہیں ذرا آپ جا کر کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ اگر سن رہے ہیں آپ تو یہ احساس بھی مجھے دلائیں کہ آپ سن رہے ہیں جہاں پہ میرا ریدم ٹوٹے تو وہاں کم سکم سبحان اللہ ماشاء اللہ کی آواز آنی چاہیے لوگ جب اپنے آپ کو تہذیب یافتہ بولتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سبحان اللہ نہیں بولنا چاہے بنارس کے دھرتی پر بنارس کے اسٹیج پر علی رضا رہبر کی نقابت تھی میری خطابت تھی میں جب اسٹیج پر پہنچا تو علی رضا رہبر نے فوری طور پر مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب کی بلاب کہ مجھ کوئی ڈائمیش کر دیا یہاں کے مولویوں نے میں نے کہا کیا ہوا انہوں نے کہا کہ میں نے مجمع سے کہا کہ اگمتبہ زور سے بولیے سبحان اللہ میں نے پھر کہا کہ اگمتبہ اور کہیے سبحان اللہ تو جب بول کر کے بیٹھا تو اسٹیج کے ہی کسی مولوی نے ایک مولوی نے مجھ کو کہا دیا کہ سنیے یہاں کے لوگ تہذیب یافتہ ہیں ان کو بار بار سبحان اللہ کہنے کے لئے مد بولیے لوگ برا سمجھتے ہیں میں نے در تقریر کے لئے مائک سمالا میں نے مائک میں ہی لوگوں کو کہا کہ جہاں کی تہذیب لوگوں کو سبحان اللہ بولنے سے روک دیتی ہے میں اس تہذیب کو کسی لائق نہیں سمجھتا ہوں وہاں کے کلچر کو کسی لائق نہیں سمجھتا ہوں میری نظر میں سبحان اللہ سے اپنی زبان کو محفوظ کرنے والے کو وی آئی بی آئی سمجھتا ہوں میری نظر میں وی آئی بی وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے نام سبحان اللہ بولتا ہے اللہ کے نام پر بولتا ہے اس لئے وی آئی بی اپنے آپ میں نہ سمجھنا یہ محفل ہے یہ حضور کی محفل ہے یہاں سب سے بلاؤں وی آئی بی میرے مصطفیٰ ہیں اور وہ لوگ وی آئی بی ہیں جو مصطفیٰ کے نام پر سبحان اللہ بولتا ہے ماشاہ اللہ بولا بولا اس لئے بولنا چاہیے چاہے وہ اسٹیج کے لوگ ہوں چاہے اسٹیج کے نیچے بیٹھنے والے جو کرسی پہ جو مجمع بیٹھا ہے ان کے لئے بھی حضور کی بات پر سبحان اللہ نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے حضور کے نام پر سبحان اللہ نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے بولنا چاہیے یہ رسول زیبقار صلی اللہ علیہ وسلم کے معافیل ہے بیٹھ کر کے صرف اپنے اپنے گھر کے چبوترے میں بیٹھ کر کے یہاں وہاں کی بات کرنا بہت آسان ہے مگر روڑ پر جب نکلنے کی بات آتی ہے تو لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں اپنے بلوں میں گھج جاتے ہیں یہ بولنا بہت آسان ہے مگر جب ریزل پیش کرنے کی بات آتی ہے سب اس کی کسی کا حوصلہ دیکھا جاتا ہے سب اس کی حقات سمجھ میں آتی ہے کرتے کرتے موت آجائے تو اس سے اچھی تو موت ہی نہیں ہو قائل رضی اللہ صاحب کے موت پر آج بھی دنیا رشکر کرتی ہے زور سے بولیں زور سے بولیں آجے بھائی سبحان اللہ بولیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت حضرتِ عظمت رضا بھاگل پوری حضرتِ کاری نیاز احمد صاحب طولہ حضرتِ مولانا اقبال صاحب طولہ مصباحی شاہکارِ ترنم حضرتِ محفوظ میکس بہت زورس بہت اچھے لوگ میرے سامنے بہت اچھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اتنا اچھا موقع کبھی کبھی ملتا ہے بولنے کے لئے جب مجمع شباب پہ ہوتا ہے اور اس وقت بولنے کا موقع مل جاتا ہے تو ہم لوگوں کے لئے عید ہو جاتی ورنہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بارہ ایک بجے کے بعد ہم لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے جب تمام لوگ آدھے سے زائد لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں میں جب تقریر کرنے کے لئے بیٹھا تھا میں جب پندر بیس لوگ اچھے ہوئے تھے ان پندر بیس لوگوں کے بیچے میں نے تقریر کی اب چونکہ بولنا تو ہے لوگوں نے محمد سے دعوت دی ہے قارنیاء صاحب نے دعوت دی ہے اور میں ان کا احسان مانتا ہوں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے صحیح وقت پہ مجھ کو پیش کیا چونکہ جو بڑے خطیب ہوتے ہیں ان کی بات الگ ہوتی ہے اللہ ماں صوفی جمال صاحب کی بلاہ وہ شخصیت ہیں جن کی تقریریں سن سن کر ہم لوگوں نے تقریر کرنا سیکھا ہے جن کے خطاب سن سن کر ہم لوگوں نے خطاب کرنا سیکھا ہے تو ایسی شخصیتوں کے لئے پبلک کا رکنا ممکن ہے مگر ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں ہم لوگ بہت زیادہ ہم لوگوں کی عمر نہیں ہے اور بہت زیادہ دنوں سے تقریریں نہیں ہو رہی ہیں مگر مجمع سن رہا ہے تو اس بات کا بھی ہم لوگوں کو احساس ہے ایک برزور سے پورا مجمع اپنے دونوں آتوں کو فضام لہرا کر کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت اللہ رب العزت کے پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس دل ہیں اور اس دل کا صحیح سے استعمال نہیں کرتے ہیں جن کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان آنکھوں کا صحیح سے استعمال نہیں کرتے ہیں جن کے پاس کان ہیں ان کانوں کا صحیح سے استعمال نہیں کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے دے آر لائکہ وہ لوگ جانور کے طرح ہیں ہم اگر کسی کو بول دیں کہ جانور بنے پھر رہے ہو تو آدمی مجمع میں سے ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ یہ مولانا آکر کے گالی دینے لگتا یہ تو ہم لوگوں کو جانور بنا دیا ہم لوگوں کو ممبر پہ بیٹھ کر کے جانور بولتا ہے یہ میں یہ بولتا ہوں اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے کانوں کا غلط استعمال کیا جن لوگوں نے اپنے دل کا غلط استعمال کیا وہ لوگ جانور کی طرح ہیں اس لئے اپنے آپ کو انسان ہونے کا اپنے آپ کو انسان ہونے کا ثبوت فراہم کرنا ہے تو حضور کی شریعت کے عمل پیرہ ہو جائی ہے نبیہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمانی پر عمل کیجئے بہترم عظمت رضا بھاگلپوری کی تشریف آوری ہمیں خوشی کا احساس دلاتی ہے جس سٹیٹ پر پہنچ جاتے اللہ رب العزت نے ان کی آواز وہ کھنک عطا فرمائی ہے ان کی آواز میں وہ اسکیل اور وہ رینج اور وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ جب مائیک پر کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی کسی بزرگر کا فیضان کے اوپر برس رہا ہے اللہ رب العزت نے وہ چاشنے عطا فرمائی ان کی آواز میں اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ آپ نے ایسی ایسی شخصیتوں کو اس محفیل پاک کے لئے انتخاب فرمایا ہے مگر سوچیں آپ کہ خدا نے آپ کا انتخاب فرمایا حضور کی امت میں آنے کے لئے رسول دیبقار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کے لئے سترہ سترہ نبیوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی آپ سوچیں کہ انبیاء کرام جنہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی مولا ہمیں حضور کی امت میں شامل فرما دے مگر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں نہیں میں اسے اپنے حبیب کے لئے چنا ہوں یعنی آپ کو اللہ رب العزت نے حضور کی امت میں پیدا فرمایا یہ کن کا احسان ہے یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے حضرت امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سوال ہوا تھا کہ اللہ رب العزت کی وہ نیمت کون سی ہے جس نیمت کے مل جانے کے بعد خدا کا شکریہ نہ ادا کیا جائے جائے تو ایمان کے چلے جانے کا اندشاہ ہے تو حضرت امام آدم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نیمت وہ نیمت ہے کہ جو اللہ جس نیمت کے مل جانے کے بعد اللہ رب العزت کا شکر نہ ادا کیا جائے جائے تو ایمان کے چلے جانے کا اندشاہ ہے امام آدم ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ نیمت اللہ رب العزت کے پیائے رسول پر ایمان لانے کی نیمت ہے یعنی خدا نے یہ آپ کے اوپر فضل فرمایا کہ حضور کا دامن ملا حضور کی غلامی ملی حضور کی شریعت ملی حضور کا کلمہ ملا حضور پر ایمان لائے آپ نے یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے نبی یہ قونہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ کی بے شمار بادشیں ہیں عروہ بن مسعود سے قفی جن لوگوں جن کو کافیروں نے بھیجا تھا کہا جاؤ جیکو محمد کی حالت جاؤ دیکھو محمد کی حالت کیسی ہے پتا کرو جنگ ہونے والی پانچی دن میں محمد کی حالت دیکھو محمد کے کلمہ پڑھنے والوں کی حالت دیکھو محمد کا جن لوگوں نے اقرار کیا انہی شریعت کا ان لوگوں کی حالت دیکھو عروہ بن مسعود سے قفی جوایا تھا تو مصطفیٰ جانر حمد وضو بنا رہے تھے وضو بنانے کے درمیان میں جو حضور کے جسم سے پانی تچھ ہونے کے بعد زمین پر گر رہا تھا وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے صحابہ پانی کو وہ تمام صحابہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اس پانی کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے کوئی چہے پر مل رہے ہیں کوئی اپنے سر سے ڈال رہے ہیں کوئی پانی پی لے رہے ہیں کوئی اپنے کپڑوں میں مل لے رہے ہیں عروہ بن مسعود سے قفی لوت کا گیا لوت کا جانے کے بعد تمام کافروں سے کہا تھا کافروں نے پوچھا تھا کہ کیسا پایا محمد کو اور محمد کے غلاموں کو عروہ بن مسعود سے قفی بولتا ہے کہ اب تک ہمیں لگتا تھا کہ اسلام صرف عرب میں رہے گا مگر اب اسلام عرب میں نہیں رہے گا پلکہ عرب سے نکل کر پوری دنیا میں چھا جائے گا لوگ نے پوچھاتا کیا دیکھ لیا محمد نے بڑی فوج تیار کر لی محمد نے بہت ساتھ سامان تیار کر لیا بہت بڑے اصلحر تیار کر لیا ہے عروہ بن مسعود سے قفی بولتا ہے محمد نے فوج تیار نہیں کیے محمد نے دیوانہ تیار کیا ہے محمد نے فرزانہ تیار کیا ہے کہا کیا دیکھا کہا میں نے دیکھا کہ جب قیسر و قسرہ کا دربار بند ہو جاتا ہے تو صلاحیہ پھیر دی جاتی ہے مگر میں نے محمد کی دربار میں دیکھا ہے کہ یہاں پہ جب محمد وضو بناتا ہے تو ان کے بدن سے جو پانی لگ کر کے زمین پر گرنے والا ہوتا ہے اس پانی کو ان کے دیوانے زمین پر گرنے نہیں دیتے ہاتھوں میں لے کر چہرے پر مل لیتے ہیں ان کے بدن سے لگا ہوا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتا ہے تو ان کے بدن سے نکلا ہوا خور کیسے برداز کرے گا اس لیے میرا بچہ دان کہتا ہے اسلام اب عرب کی پروپٹی نہیں پوری دنیا کی دولت ہے پوری دنیا کی سرمایہ کا نام اسلام ہے اسلام ہے پوری دنیا کا سرمایہ ہے پوری دنیا کے سرمایے کا نام اسلام ہے لوگ نہیں جانتے ہیں میں کہتا ہوں تم کو کیا لگتا ہے حضور کے خلاف بول دو گے اور حضور کے خلاف بول کر کے تم یوں ہی آزاد گھومو گے یہ تو بھارت ہے بھارت بھارے جو لوگ آج آنسی پر بیٹھے ہیں ان کا ضمیق بھی گیا ان کے احساسات بھی گئے ان کے لوگ بھی گئے جو عدالت ہیں جو عدالتوں لوگ بیٹھے ہیں یہ عدالتیں لوزانہ خریدی بیچی جا رہی ہیں جو وکیل ہیں وہ وکیل لوزانہ پیسوں کو سودا کرتا یہ بھارت ہے مگر بھارت کے سمیدھان بھی مطابق اگر لوگ اس پر عمل کریں گے تو میں کہتا ہوں یہ بھارت کا سمیدھان ہے یہاں پہ سب چلیے ایک قانون ہے اگر مفتی سلمان مزھری کو جیل کے اندر ڈالا گیا جبکہ بہت بڑی بات نہیں کی بہت بڑی بات انہوں نے نہیں کی ایک ایسا شیر بہا تھا اس شیر کے حوالے سے انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا مگر ان پر پاسا کا ایکٹ لگا کر ان کو جیل کے اندر ڈال دیا میں کہتا ہوں تم کو کیا لگتا ہے سلمان مزھری کو جیل میں ڈال دوگے یا دیندستان کے سارے علماء کو جیل کے اندر ڈال دوگے تو اسلام رکھ جائے گا کیا اسلام کی رفتار رکھ جائی کیا اسلام کا پرچپ گر جائے گا کیا ایسا ہی ہوگا ہندوستان کے تمام علماء کو کیا تمام مسلمانوں کو مارض ہوگے پھر بھی اسلام رہے گا اس لیے کہ اسلام مسلمانوں کی وجہ سے زندہ نہیں ہے اسلام کی وجہ سے مسلمان زندہ ہے مسلمان رہے نہ رہے اسلام رہے گا اسلام کا پرچپ رہے گا اس لیے کہ اس کی حفاظت ہمارے ذننے میں نہیں ہے اللہ فرماتا ہے ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں اور قیامت تک اس کی حفاظت اللہ فرمائے سبابہ سندہ وار سندہ وار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت علماءِ اہلِ سنت سن رہے ہیں آپ سن رہے ہیں زور سے وہ لیں نا بھین کتنے لوگ سن رہے ہیں ہاتھ جاگر کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیبان اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچکتی ہے جتنا ہی دوا ہوگے اتنا ہی یہ ابرے گا اسلام تیری نبض نردوبے گی حشر تک تیری لگوں میں خوہ رمہ چار یار کار اسلام کو اللہ رب العزت نے وہ عروج عطا فرمایا ہے جس عروج کی برابری دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکتا ہے دنیا کا کوئی دھرم نہیں کر سکتا ہے یہیں تپوری لوگوں نے ایک آسان سا فارمولا استعمال کر لیا کہ اگر اپنے آپ کو شہرت کا آسمان چھونا ہے تو صرف آسان طریقہ ہے کہ کسی بری ہزتی پر کسی بری ہزتی کے خلاف بول دو کسی بری شخصیت کے خلاف مقواس کر دو چینل پر بیٹھ کر پریس کانفرنس کے ذریعے یا اسٹیج پر کھڑے ہو کر کسی بری ہزتی کے بارے میں ملتا سیدھا بول دو تو آرمی اسٹار بن جائے گا لوگوں نے یہ سمجھا یعنی ان تپوری سادموں کو بھی پتا ہے کہ محمد سے بری شخصیت دنیا کی کوئی نہیں ہے زور سے بولیں زور سے بولیں زور سے بولیں حضور سے بری شخصیت کوئی نہیں ہے رسول دیمقان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیسس کے برابر کوئی نہیں ہے یعنی ان لوگوں کو بھی پتا ہے ابھی آج سے کچھ دنوں پہلے بھی کچھ دنوں پہلے بھی چیوی چینل پر بیٹھ کر ان کو شرمار نام کی ایک کتی نے حضور کے خلاف اقواز کیا تھا حضور کے شانسوں الٹی سیدھے الٹی سیدھی باتیں کی تھی انہوں نے جگہ جگہ پہ ہندوستان کے جگہ جگہ پہ احتجاج کا جلوس نکلا لوگوں نے پروٹیسٹ کا جلوس نکلا پروگ نکالا پروٹیسٹ کا مظاہرہ کیا ہر جگہ پہ مگر نانچی کے شہر میں جو جلوس نکلا تھا اس جلوس نے ریکارڈ توڑ دیا ایک تاریخ رقم کر دی مجمع کے دن جب مسلمانوں نے جلوس نکالا نوجوانوں نے جلوس نکالا مگر پولیس نے پولیس نے بندوق اٹھا گا گولی چلائی تھی مدسر نام کے لکے کے سر پر گولی لگی وہ لڑکہ دنیا سے چلا گیا مگر میں نے اس کی ماں کا ویڈیو دیکھا اس کی ماں سینہ ٹھوکر بولتی ہے میرا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا اسلام زندہ باد تھا اسلام زندہ باد ہے اور قیامت تک اسلام زندہ باد رہے گا قیامت تک اسلام زندہ باد رہے گا یہ کون بولے گی یہ وہ عورت بولے گی جس کا طالق مصطفیٰ جاندرحمد کی شریعت سے ہو اور جس کا طالق علمدین سے ہو اچھے کلچر سے ہو وہ اپنے بچے کو آوارانعی بناتی ہے وہ اپنے بچے کو اپنے بچے کے موبائل میں ریچارج کروانے کے لیے جھگڑا نہیں کر دی اپنے شور سے تاکہ میرے بیٹے کے موبائل میں ریچارج ہو جائے گا تو میرا بیٹا چورائے پر بیٹھ کر پپ جی کھیلے گا فری فائر کھیلے گا سماج میں گندہ سماج کا ماحول پراغرہ کرے گا سماج میں گندگی پھیلائے گا یہ عورتیں لائی کرتی اپنے شور سے میرے بیٹے کے موبائل میں ریچارج ختم ہوئے چارج بھی ہو گئے اب تاکہ ریچارج کیلے کرتے ہو جب وہی بیٹا نماز شورتا ہے تو نہ باق کس کی پرواہ ہے نہ بیٹے کس کی پرواہ ہے اے بیوکوف عورت جو تُو نماز کے لیے لائی کرتی اور اپنے شور سے باس کرتی نماز کے لیے تیرا بیٹا نماز نہیں پہتا ہے تیرا شور نماز نہیں پہتا ہے تیرے گھر میں دس لوگ ہیں ان دس لوگ میں سے ایک آدمی بھی نماز نہیں پہتا ہے تم نے اپنے گھر کو پرواہ کر دیا تم نے اپنے گھر کو گندہ کر دیا مصطفیٰ کی تعلیمات بھی خوش ہوئے پھننی چاہیے تیرا تم کو یہ احساس ہونا چاہیے تھا تیرا بیٹا چور بن گیا تیرا بیٹا تکیک بن گیا چورائے پر بیٹھ کر تیرا بیٹا چوری کا منصوبہ بناتا ہے نہیں دیکھا ہم نے کیا وہ جو ایٹی ایم مرنے والا وہ جو سائبر کرائم کرنے والا جو روزانہ جو گاری بدلتا ہے روزانہ موبائل بدلتا ہے اس پہ بے وقوب اور حرام خور آدمی سے پوچھ روزانہ گاری بدل رہا ہے تیرے باپ کا پیسہ ہے کیا روزانہ موبائل بدل رہا ہے فائق بدل رہا ہے تیرے باپ کا پیسہ ہے کیا کسی نے اپنی ماں کا علاج کے لیے پیسے بینک میں رکھے تھے کسی نے بھائی کی شادی کے لیے بینک میں پیسے رکھے تھے فراڈ کر کے ایٹی ایم کے ذریعے بات چیت کر کے اس کے اکان سے اپنے اکان میں پیسے ڈال کر اپنے آپ کو شیئر بناتا ہے میں کہتا ہوں حرام کی لاکھوں کی پیریانی سے بہتر حلال کی وہ سوکھی روٹی ہے جو مصطفیٰ کی محبت میں اس پر کام کیا رہا تھا سندہ بات سندہ بات سندہ بات سندہ بات سن رہے ہیں آپ کتنے لوگ سننے ذرا حب جگر کہیں یا رسول اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ وہ باپ بھی کل قیامت کے میدان میں جواب دے گا جو اپنے بیٹے کی اس چوری پر اور اس جکیتی پر خوش ہوتا ہے مسکراتا ہے اور روزانہ وہ چورائے پر بیٹھ کر کے شائع بیتا ہے اسے بھی قیامت کے دن جواب دینا ہوگا تم نے اگر اپنے بچے کو آوارہ بنایا تو اپنے بچے کی آوارگی پر بہت زیادہ کمنٹ مت کرو پیسہ ہو جانے کے بعد وہ کسی کو نہیں سمجھتا ہے کسی کو بھی میچہ دکھانے کوشش کرتے ہیں یہ مولوی لوگ ان کی حیثیت کیا ہے ان کی حقات کیا ہے پیسے ہی پر سب کچھ ہے ان مولویوں کے پاس پیسے نہیں ہیں ان لوگوں کی بات سنوں گا میں یہ تو روز بولتے رہیں گے یہ حرام ہے وہ حرام ہے یہ حرام ہے وہ حرام ہے اتنا پھوک کر قدم کون رکھ پائے گا تو نہیں رکھے گا تجھ سے پہلے لوگوں نے وہ پھوک کر قدم رکھا ہے تب اللہ رب العزت سے انہیں وہ بلندی عطا فرمائی ہے تو چور بن گیا تیرے باپ نے تیرے باپ نے بڑی محنت سے تجھے پالا تھا مگر آج تجھو چوری کر کے گھر بناتا ہے کرونا کی بلڈنگ بناتا ہے اور بلڈنگ بنانے کے بلندناز کرتا ہے ہوتل میں جا کر لڑکیوں کو نچا کر آئیاشی کرتا ہے لڑکیوں کا ڈانچ دیکھتا ہے تجھے احساس ہوگا قیامت میں دنیا میں حرام کام کرنے والے لوگ بہت ہیں یہ دنیا بغلے کی جگہ جوڑی ہے بغلہ تو قیامت میں دینا ہوگا مگر ایسے لوگوں سے اگر تمہارا تعلق ہے تو تم یاد رکھنا تمہارے پچھے برباد ہو رہی ہیں تمہاری نسلیں برباد ہو رہی ہیں اپنے بچوں کا سمجھا بیٹا پیسہ سب کچھ نہیں ہے مصطفیٰ جاندرحمد کی شریعت پیسوں کی وجہ سے اپنے آپ کو برباد مت کر مصطفیٰ کی شریعت کی وجہ سے اپنے آپ کو عزتار بنا اپنے آپ کو بابکار بنا دولت کمانا دولت کمانا بہت آسان دولت کمانا حاصل کر لینا بہت آسان ہے مگر حلال کی کمائی سے اپنے بچوں کے پیٹ میں نبالا ڈالنا یہ بہت مشکل کام ہے ہم نے دیکھا ہے اپنے بزرگوں کی تاریخ کو جو مہنف کرتے تھے اپنے بچوں کے لیے کھانے کی کوئی کھانا لانے کی کوشش سے کرتے تھے وہ حرام کی طرح باغیب نہیں ہوتے تھے مگر ہمارا نوجوان چلا گیا ہماری نسلیں چلے گئیں ہمارے بچے چلے گئیں ہمارا محلہ چلا گیا کون ہے اس کا ذمہ دار ہم نے دست ہمار میں پیسے والوں کو پیسے والوں کو عزت دی میں کہتا بے وقوف تم نے پیسوں کی وجہ سے لوگوں کو عزت دی تو لوگوں کے دماغ میں یہ باہر بیٹھ گئی ہے پیسوں کی وجہ سے عزت ملتی ہے چاہے جیسے سریعے سے ہو پیسہ کمانا چاہیے کسی کا خون کرنا پڑے پیسے کماؤ کسی کو رولانا پڑے پیسے کماؤ کسی کی پتواہ لینی پڑے پیسے کماؤ چونی کرنی پڑے پیسے کماؤ یہ لوگوں کے دماغ میں باہر بیٹھ گئی ہے اگر تم نے نمازی کا دعوت دی ہوتی تم نے علم والوں کو عزت نہیں ہوتی تو دنیا نے یہ باہر سمجھی جاتی کہ پیسوں کی وجہ سے عزت نہیں ملتی ہے عزت مصطفیٰ کے علم کی وجہ سے ملتی ہے عزت نماز پڑھنے کی وجہ سے ملتی ہے تو میرے سماج میں ایٹی ایم چور نہیں پنجد اختہ نماز پڑھنے والا رحماتی نظر آتا سن رہے سن رہے آپ اب تو لوگ جلسوں میں دعوت دینے سے پہلے یہ بھی بولنے لگتے کہ جس مقرر کو بلا رہے ہیں اس کو پہلے سے بول دی جائے گے ایٹی ایم پر نہیں بولے کیوں شریعت تیرے باپ کی ہے کہ تمہارے حساب سے یہاں کے لیے یہ بات نہیں ہے یہاں مجھ کو کسی نے پابندی نہیں لگائی لیکن بہت زیادی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ معانی صاحب جو آ رہے ہیں ان کو بول دی جائے گے کس پر بولے گا تقریر آدمی سمار میں دکھتی رگے ہیں سمار میں گندگی ہیں اس پر نہیں بولیں گے آپ کے مطلب سے تقریر ہوں گے تب تو پھر ہو گیا تقریر کا مطلب یعنی میں یہاں بیٹھ کر کے بولوں چورو کرو جکیتی کرو زنا کرو جھوٹ بولو اور سال میں ایک مطبع جلسہ کربا کر سبحان اللہ بولو تو جنت جنہ چلے جاؤ گے جنت میں میرے باپ باپ تمہارے باپ کی ہے جنت بنانے والا خدا جنت ماتنے والے مصطفیٰ زور سے بولیے زور سے بولیے اور زور سے بولیے جنت پیر صاحب آگئے گے طلبہ چاٹنے لگے گے کہ پیر صاحب جنت میں لے جائیں گے وہ پیر ہی جنت میں جائے گا گارنٹی ہے کیا جنت کی گارنٹی نہ کوئی پیر دے سکتا ہے نہ کوئی گوشنا مولوی دے سکتا ہے جنت کی گارنٹی وہ آجے گا جو جنت کا مالک ہے اور جنت کا مالک کوئی نہیں ہے میرے مصطفیٰ ہے جنت بنانے والا خدا اور جنت باتنے والے مصطفیٰ جنت کی سرچیفیت حضور دیں گے جنت کی زمانت حضور دیں گے اور ہم کو